اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں آپ کی دوست اور لے کر آئی ہوں زبردسی ریسی بھی جو کہ ہے مارچ میلو کی اور اگر آپ نے سٹیپ بے سٹیپ بلکل فالو کر رہا ہے تو آپ کے بھی اس طریقے سے بہت ہی مزہ دار اور آسان سے بن جائے گی سب سے پہلے ہمیں ایک پیالہ لینا ہے اور ہم نے لینا ہے پانی جو کہ ورن تھٹھ کب ہے اور اس میں دو بڑے جمت جائے گا جیلیٹن پاورٹر یہ سب سے پہلے ہمیں اس کو نہ بنا کے رکھ لینا ہے کیونکہ اتی تیر میں ہم شیرہ بنائیں گے تو یہ اپنی جیل فارم میں آ جائے گا تو اس لیے سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ایک کپ شگر لینا ہے اور ورن فورٹ کپ پانی لینا ہے مطلب جتنا آپ نے شگر لینا ہے اس کا ایک چوتھائی حصہ آپ نے اس کا پانی لینا ہے کوئی سے بھی آپ میجیمنٹ کر سکتے ہیں ہم نے اتنا پکانے کے ایک جیل کی فارم آ جائے پانی کے اندر آپ ڈالیں گے تو جیل کی طرح بنے گا شیرہ تو اسی ٹائم پہ ہم نے اس میں جیلیٹن ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد اس میں صرف ایک بوائل آنے تک ہمیں اسے پکانا ہے جب اس کا ایک بوائل آ جائے گا تو ہمیں وہ اتار لینا ہے یہ فارم فارم کام کرنا پڑے گا اور جس برطن میں آپ نکالیں گے نا اسے آپ نے گریز کر کے پہلی سے ہی رکھ دینا ہے میں نے پہلی سے ہی گریز کر کے رکھ دیا ہے اور آرام سے تاکہ آپ جلی علی میں پھر آپ کنفیونز نہ ہو دیکھیں یہ ایک بوائل آیا اور جلی سے میں اسے بیٹر کے پاس لے آئی اور پھر میں نے اسے کر رہا کیونکہ آپ نے کوئکلی اسے کام کرنا ہے اگر یہ جم جائے گا تو آپ کا میشویلو نہیں بنے گا لیکن اگر آپ اسی طریقے سے سٹیپ بے سٹیپ فالو کرو گے تو آرام سے بن جائے گا اتنا کوئی ٹریکی نہیں ہے لیکن آرام سے بن جاتا ہے بس آپ نے سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی رکھتی ہے تو لائک ضرور کریے گا ہماری چینل کو سلسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور کونسی ریسپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں یہ کومنٹ کر کے بتائیں تو میں نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ بلکل فلفی ہو جائے گا آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ واقعی میں یہ وہی شیرہ ہے آپ کو ایسا لگے گا اس کے اندر میں نے اب اس کے اندر ڈالنا ہے وینیلہ ایسنس کے ٹو ڈروپس جو کہ میں نے فلیور کی طور پر ڈالا ہے اور بہت ہی مزے گا بلکل کوئی بھی نہیں بول سکتا یہ آپ نے گھر میں منایا ہے آپ نے اس طریقے سے چیک کرتے جانا ہے جب آپ کے جیل کے طریقے سے اس کی لچکدار سا اس میں سے گرے گا نا یہ فارم تو آپ سمجھیں ڈن ہو گیا ہے میں بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ اس طریقے سے یہ ہوگا تو آپ نے اسے ان اپ کر دینا ہے اور جب ان اپ ہو جائے گا تو جلی سے اسے مول کے اندر ڈال دینا ہے تاکہ یہ سیٹ ہونے لگ جائے گا تو دیکھیں میں بار بار دیکھ رہی ہوں یہ ابھی بھی نہیں ہوا ہے یہ جلی سے گر رہا ہے اسے جلی سے گرنا نہیں ہے آرام سے بس دو سے تین منٹ لگیں گے مجھے یہ کرنے میں اور یہ پر ریڈی ہو جائے گا اور یہ ڈالتے جالتے ہی جال ہوتے دیکھیں اب یہ ہونے لگا ہے کیونکہ یہ میرے بیٹر کے اندر چھپ پک رہا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہو رہا ہے تو اٹس میرے بلکل تیار ہو گیا ہے اب میں جلی سے ڈالوں گی یہ ابھی دیکھچی گرمی ہے تو اس لئے میں اسے پکڑ رہی ہوں اور اس کے مول میں میں نے ڈال دینا ہے میں پنک اینڈ وائٹ کلر کی بنا رہی ہوں تو جلی پہلے میں اسے وائٹ کلر کا آدھا پار ڈال دوں گی اور اس کے اندر پر میں پنک کلر کا تھو اسے ڈرابز ڈالوں گی تو یہ اس کے اندر کلر آ جائے گا دیکھیں یہ جال کے صحیحے سے کھچا رہا ہے جلی سے میں نے اس میں فوڈ کلر ڈال دینا ہے میں جل کلر ایٹ کر رہی ہوں آپ کوئی سا بھی کلر یوز کر سکتے ہو اور یہ جلی سے اس میں کلر آ جائے گا اور پھر میں نے اس کے اندر ڈال کے مول میں سیٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے دو گھنڈے کے لیے آپ رکھ دیں فریج میں رکھ دیں یا باہر رکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے آئسنگ شگر کا استعمال کرنا ہے جب یہ ڈال لیں گے میں تھوڑی سی اس کے اندر ڈیزائرنگ میں ڈالوں گی اگر آپ اپنے درستے ڈالنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ میں نے چار ڈرابز ڈالیں اگر آپ نے یہ مدد ہے اس کو اس طریقے سے راؤنڈ پر راؤنڈ کر رہا ہے اور یہ بہت ہی اچھا پیارہ سا کلر آ گیا ہے اب میں نے اس کے اندر یہ آئسنگ شگر ہے جو کون فلر کے ساتھ ملی بھی ہوتی ہے صرف شگر نہیں ہے آئسنگ شگر ہی آپ نے یوز کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نے شگر لے لینا ہے ایک چمچ دو چمچ کون فلر اور اس کے طرح مکس کر کے آپ نے آئسنگ شگر تیار کر لینا ہے اور یہ آرام سے یوز ہو جائے گا اور ہم نے اسی طریقے سے چھوڑی کے اوپر بھی لگا دینا ہے کیونکہ یہ چپکے کا جب ہم اسے کاٹیں گے تو میں بھی آپ کو رکھاتے ہوں کارٹنے کے بعد کہ یہ کس طریقے سے ہوگا دیکھیں چھوڑی پہ میں آئسنگ شگر لگا رہی ہوں اور اب میں اسے کارٹنے ہی شگر کروں گی یہ بلکل فلافی سا ہو جائے گا دیکھیں یہ میرا تیار ہے زپردست سے تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ملتی ہوں اپنی نیکس اور زپردستی ریسپے کے ساتھ اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا